موسیقی اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ میں جا رہی ہوں اپنی کزن کی شادی پہ تو شادی کے چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے پنایا ہے جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یقین ان آج کی لوگ کو آپ بہت انجوائی کریں گے شادی کیا ہے شادی سب سے پہلے ایک دوسری کی عزت پھر مخبت اور پھر ایک دوسری کی مخبت مات لینے کا نام ہے شادی کرنا تو بہت آسان ہے مگر اس کو نبھانا کافی مشکل ہے شادی دھوم دام سے ہوگی اس میں کیا کیا تیاریہ کرنی ہے سب چیزوں پر ہم پوری پلیننگ کرتے ہیں بٹ نئے جڑنے والے رشتوں کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کس طرح ہینڈل کرنا ہے اس پر ہم لوگ کوئی بات نہیں کرتے نیا گھر نئے لوگ نیا لائف سٹائل اور سب سے بڑی پرابلم سوچ میں ڈیفرنس نئے گھر میں ہم ان رشتوں کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ سب کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو کرنا میں کبھی پسندی نہیں تھا صرف اور صرف ان لائز کی خوشی کے لیے تو یہاں پہ میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی جن کو اپنا کے آپ اپنے ساتھ سوصل کو خوش رکھ سکتی ہیں تو سٹارٹ میں کسی لڑکی کو نہیں پتا ہوتا اور ان سے کچھ ایسی غلطیوں ہو جاتی ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلے آپ کو اس گھر کو دیکھنا چاہیے کہ اس گھر میں کیا چیز پسند کی جاتی ہے کس چیز کو نا پسند کیا جاتا ہے کیا چیز کھانی ان کو پسند ہے کیا نہیں کھانا پسند اگر آپ کے ان لائز آپ کی فیملی سے ہیں پھر تو آپ کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ کے جو ان لائز ہیں وہ اوٹا فیملی ہیں تو آپ کے لیے یہ سارا کچھ جاننا بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے آپ جو بھی پوچھنا چاہیں اپنی ساس سے پوچھے کسی جٹھانی دیورانی سے نہ پوچھے کیونکہ میرے حیال میں ساس سے اگر آپ پوچھیں گی تو وہ آپ کو بہتر بتائیں گی تو ساسوں کو بھی چاہیے کہ جب ایک لڑکی اپنے سب کو چھوڑ کے آتی ہے تو آپ لوگ بھی اس کی ضرور قدر کریں اس کو بیٹیوں جیسا پیار دیں یہ نہیں کہ جگہ جگہ بیٹھے اور اس کی بروہیاں کریں بہت ساسے ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ جتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کر لیں ان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی لیکن وہ خوش نہیں ہوتی ایسی ساسے جو ہوتی ہیں پوری زندگی محرومی میں گزار رہی ہوتی ہیں میاں ان کے قابومی نہیں ہوتے تو ساسوں نے سبر کیا ہوتا ہے ایسی ساری ساسے جو محرومی کی ماری ہوتی ہیں اپنی میاں کی طرف سے یا انہوں نے اپنی ساسوں کا ظلم برداشت کی ہوتا ہے ایسی ساسوں کا ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جتنی تکلیفتیں باتیں ہوتی ہیں اگر سمجھ آ جائے کہ دعا کیوں نکل رہا ہے تو پھر ہم وہاں دعا نکلنے سے پہلے ہی اس کو روک لیں تو ایسی ساسوں کے سامنے آپ لوگ وہ بات کریں جو کہ اس کا بسند ہے وہ بات کبھی نہ کریں جو اس کو بسند نہیں ہے کبھی بھی آپ اپنی تعریف نہ کریں لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں شروع میں اپنی جوانی اپنا بچپن اپنے سکول کالج لائف کی کیسے سنا رہی ہوتی ہیں لیکن بہت مخبت سے سنا رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں نہیں بتا ہوتا کہ ان کی یہ باتیں یہ تعریفیں جو ہیں اس کی ساس کو اور اس کے ان لاؤس کو نہیں اچھی لگ رہی تو جس بات سے آپ کی یا آپ کے ماں باپ کی تعریف نکلتی ہو تو وہ کبھی نہ کریں لیکن اپنی سسرال کے ذہنوں کو جان کر اگر میں دوسرا جواب دے دیا کریں جو جوابوں سننا چاہتے ہیں دوسرا یہ کہ اپنی شرم اپنا ججک جو ہے اپنی وہ آپ اپنے گھر چھوڑ کے جائیں اگر وہ ساتھ لے کے جائیں گی نا تو یقین کرے کہ آپ کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہمیں بھوک بھی لگتی ہے اور کبھی کبھی کچھ اچھا کھانے کو دل بھی کرتا ہے تو پھر اگر آپ اس در شرم میں بیٹھی رہیں گی تو آپ بھوکھی بھی رہیں گی اور اپنی مرضی کوئی چیز میں نہیں کھا سکیں گی کیونکہ آپ تو وہ آپ کا گھر ہے تو اپنی ساس کے لیے بھی اچھی اچھی چیزیں بنائیں اچھی سی ڈیشز بنائیں جو کہ سب گھر والوں کا آپ سرک کریں کہتے ہیں نا کہ جو دل کا راستہ ہے وہ پیٹ سے ہو کے جاتا ہے تو اچھی اچھی ڈیشز بنائیں اپنے ان لوز کو کھلائیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں کوئی اچھا سا ٹراما دیکھ لیں کوئی مووی دیکھ لیں ان سے اچھی چھی باتیں کریں ان سے وہ باتیں کریں جو وہ سننا جاتی ہیں ان کی تعریف کریں اپنی نند کی تعریف کریں تو یہ جو تعریف ہیں نا یہ جھوٹ ہی نہ کریں چپلوسی بالکل بھی نہیں کرنی دل سے محبت کریں ان کی دل سے عزت کریں اگر آپ دل سے کریں گے تو آپ کو اچھا رسپونس ملے گا اگر آپ چپلوسی کریں گی آپ جھوٹ موٹ کریں گی تو ایک نیک دن آپ سے پردہ ضرور اٹھے گا تو ایسے پردے اٹھتے میں نے کافی دیکھیں تو آج کی ویڈیو یہیں تک مہندی کا فنکشن ہوا ختم نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں بارات کا فنکشن شیئر کروں گی یقین ان آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ